لہاریوں کے لیے اچھی خبر 64 نئی میٹرو بسز چلائے جائیں گی پنجاب میس ٹرانزیٹ ایتھارٹی نے نئی بسے چلانے کے لیے کمپنیوں سے 15 جولائی تک ٹینڈرز طلب کر لیا ہے ترک کمپنی البراک اور میس ٹرانزیٹ ایتھارٹی کا روہ برس ستمبر میں معہدہ ختم ہو جائے گا تاہم البراک سے معہدہ ختم ہونے سے قبل ہی پنجاب حکومت نے میٹرو بس کا ٹھیکہ نئی کمپنی کو دینے کی منظوری دے دی ہے پنجاب میں میس ٹرانزیٹ ایتھارٹی نے لاہور کے شہریوں کے لیے میٹرو بس کی بلا تاتل سرویس جاری رکھنے اور نئی بسوں کے لیے مقامی اور بین القوامی کمپنی سے 15 جولائی تک ٹینڈرز طلب کر لیے حکومت کی جانب سے میٹرو بس کے روٹ پر 64 نئی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ بسوں کی خریداری آپریشن اور مرامت کا کام بھی کمپنی کے ذمہ ہوگا جبکہ کمپنی سے آٹھ سال کا کانٹریکٹ کیا جائے گا میس ٹرانزیٹ ایتھارٹی نے دلچسپی کی حامل کمپنیز کے لیے ریزرف پرائز بھی مقرر کر دی ہے جو تین سو دس روپے فی کلومیٹر ہے اس طرح آٹھ سال میٹرو بس چلانے کے ٹھیکے کا گیارہ ارب گیارہ کروڑ چار لاکھ روپے تخمینہ لگایا گیا ہے موسیقی